کہ بلوچستان میں اس طرح کی دہشتگردانہ کاروائیوں کو ہوا دے کے بھارت اپنی پشیمانی مٹانے کی کوشش کر رہا ہے یا پھر بھارت سے متحرک کر رہا ہے لیکن پاکستان کے ساتھ تو وہ دشمنی چلی رہی ہے وہ بھارت کوئی ایسا موقع نہیں گواتا جس میں کہ وہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکتا ہو تو وہ نہ پہنچا ہے وہ یہ کام کرتا ہے اور اس میں صرف یہی نہیں آپ یہ دیکھئے پاکستان کی کرکڑ تباہ کرنے کی کوشش کی آئی دن تک بھارت اور پاکستان کے درمیان کرکڑ رہی نہیں ہو سکے اسی وجہ سے ایک پاکستان نے تو نہیں روک آئی ہے تو بھارت میں ایک نفرت ایک دشمنی کی فضاء موجود ہے اور وہ اس کو آپ یوں دیکھ لیں کہ موڈی کا پلٹیکل کیریئر اسی چیز پہ ہے اس نے ہندو مجورٹی ووڈ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ نفرت کی کام پڑھایا ہے اور اسے کو چھپایا نہیں نتیجہ یہ کہ اس کی اپنی سروائیول اسی چیز پہ ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی سٹرگل باوجود اس کے کہ آپ بھارت کے در دوستی کا ہاتھ بڑھا دیں جو بھی کریں یہ کام چلتا رہ گا کیونکہ ایک آدمی موڈی کی یہ سرشت میں ہے اس کی یہ سوچ اس طرح کی ہے اب کرنا یہ ہے آپ نے کہ ان معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے نئے سرے سے ایک مضبوط حکمت عملی بنانی ہوگی ایران کے ساتھ بھی بات کرنی ہوگی کیونکہ ایران کی ضمیق استعمال ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بلوچستان کا علاقہ ہے یہاں پہ آپ کو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے فاتح کے نصف فاتح میں بھی باقیات دیں گے لیکن ٹی ٹی پی جو ہے اس کو کنٹرول کرنا نصفتاً آسان ہے اس کمپیر ٹو بلوچستان کے یہ بھاگ جاتے ہیں ادھر اور پھر کوسٹل ایریا جو ہے وہاں سے اکسیسیبل ہے وہاں سے کشکیوں کے ذریعے لوگ آ کے ان کو ہیل بغیر بھی کرتے ہیں تو اس طرح کی مشکلات وہاں پہ ہیں بہت بڑا وسیع علاقہ ہونے کی وجہ سے لیکن بہت صورت ہماری ذمہ داری ہے اور میرا اپنا خیال ہے کہ انشاءاللہ اس کے اوپر اب توجہ دین جائے یہ جو مذہب کے نام پر دہشتگردی ہے یہاں پر پاکستان میں اگر ہنڈیٹ پرسن نہیں تو اٹلیس سیونٹی ایٹی پرسن یہ کنفنسز پایا جاتا ہے کہ یہ لوگ تیرریس ہیں لیکن ادھر جو کومپرسٹی کے نام پر وائلنس ہے یہ ہم کنفیوز ہیں ہم ان کو ناراض بلوچ کہتے ہیں دیکھیں کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ یہ جو وائلنس ہے اس کو ہم اس طرح ٹی ٹی نہیں کریں ہمارا میڈیا کنفیوز ہے ہمارا پارلیمنٹ کنفیوز ہے ہماری سکیورٹی سیبشمنٹ کنفیوز ہے یہ جنگ لڑنی ہوگی اور جنگ لڑنے کے لیے سب سے بنیادی چیز اگر نہیں لڑنی ہے تو پھر پلوچستان ان کے حوالے کر دیں ہم جیسے جو پیٹیوٹ لوگ ہوں گے پاکستان کے کونے کونے میں ہم بیاری بن کے کہیں رہ لیں گے تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بالکل ایسے چھوڑ دیں کہ نہ ان کا کوئی پرسانے حال ہو اول جب وہ مارے جائیں تب ہی ان کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو زخمیوں تب ان کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو سکیورٹی اپریٹس ہے وہ اپریٹس مسنگ ہے وہ بلوچستان میں اب نظر یہا رہی سب سے بڑا نیریٹیو ہے وہ نیریٹیو ہم پولیٹیشنز میں بلوچستان کے چلانا ہے ہماری منسٹرز میں چلانا ہے ہماری کیپینٹ میں چلانا ہے وہ بھی آپ کو بلوچستان کے کونٹس میں مسنگ نظر آتی ہے جتنا بڑا واقعہ ہو جائے ہمیں کہیں کوئی بلوچستان سے نظر نہیں آتا کہ وہ اس واقعے کو آن کرے اپنے لوگوں کو آن کرے اور لوگوں کو جو پوسٹ منیجمنٹ ہوتی ہے انسیدنس نہیں اس کو منیج کرے انپورچنیٹلی ہم ہر ٹانگ سے مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے لیکن اس وقت بلوچستان میں جو دہشت گرد ہیں ان کو ہم نے کھلی چھوٹ دیا اچھا یہ بتائیے کہ ہم نے پچھلے دنوں کچھ ایک یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ پولٹیکل پریشر کی وجہ سے یا سو کالڈ کانفیڈنس بیلنگ میئرز کے لیے کچھ چیک پوسٹیں ختم کی تو اس کی وجہ سے بھی ہماری سیکیورٹی میں کمزوری واقعہ ہو گئی کیسا ہوا ہے دیکھیں میں دیرابکٹی کے کونٹیکس میں آپ کو بتاؤں ہنڈرڈ پرسن ہنڈرڈ پرسن ٹو ہنڈرڈ پرسن یہ جو آج لوگوں کی کلنگ ہوئی ہیں یہ ایسی کی پوسٹ ہٹانے کی وجہ سے ہوئی ہیں اگر آج ٹوینٹیئر کور کی پوسٹیں رہتی بیکن اگر پوسٹوں سے کسی کو پرابلم ہے اگر وہ کسی عام آدمی کو تنگ کرتے ہیں گزرتے ہوئے تو اس کی منیجمنٹ ٹھیک کریں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں بجائے اس کو ختم کر دیں یہ کہاں کا وائز نیٹ ہے یہ سپیٹل ہے جی مکتی صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں بات شاید درست ہو کہ سیکیورٹی بینجمنٹ کے اندر کچھ امپروفمنٹس ہو سکتی ہیں اور ہونی چاہیے اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر پچھلے کچھ عرصے کے در کس طرح کا ہیومن رائٹس آرگنیزیشنز اور ہماری ڈومیسٹک آرگنیزیشنز سے پریشر پڑا کہ جی بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور اس کا کچھ انٹرنیشنل ایمپاکٹ بھی ہے میں آپ سے ذرا تھوڑا سا اس سے آگے کی بات پوچھنا چاہتا ہوں ہم نے پاکستان کا یہ نائرٹیف کچھ عرصے سے رہا ہے کہ بلوچستان کے اندر بھی جو دہشتگردی ہو رہی ہے اس میں بھی کروس بورڈر ایلمنٹس انوالڈ ہیں جس وجہ سے ہم نے بار لگائی جس وجہ سے افغانستان کے اندر چینج ہوئی سیچوئیشن تو اس کی وجہ سے کچھ امید ہے یا امید تھی اور امید رہے گی کہ شاید کروس بورڈر ایلمنٹس جو بلوچستان کے انفلٹریٹ کرتے تھے وہ اب نہیں ہوں گے آپ ہم منسٹر بھی رہے ہیں بلوچستان کے اندر آپ کے خیال میں ان اناثر میں سے کتنے ہوم گرون ہیں ہوم ریزڈنٹ اور کتنے ابھی بھی اکراوس بورڈر یہ کاروائیاں کر رہے ہیں دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اکراوس بورڈر وہ لوگ آج بھی بیٹھے ہیں آج بھی وہاں پر ان کے سیف حیونز ہیں پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ ان کی فننگ آج کل آپ کو پتا ہے کہ دوبائی سے کہاں کہاں سے ان کی فننگ نہیں ہو رہی ہیں پھر وہ جو اکسٹرورشن منی اکٹا کر رہے ہیں جو لوگوں سے بھتا لے رہے ہیں آپ کا کوئی بھی بلوچستان کا کونٹریکٹر ایسا نہیں ہے جو کونٹریکٹ کرے اور ان کو پرسنٹیج نہ دے تو مجھے بتائیں یہ کتنا بڑا پیسہ ان کے پاس جا رہا ہے کوئی ایک کونٹریکٹر مجھے آکے کہے کہ میں نے پیسے نہیں دیا تو ان کو پیسے بھی مل رہے ہیں ان کو آپ دیکھیں جب آپ مجھے بندوق دیکھیں دنیا نیوز کے ہیڈکوارٹر میں بھیجنے اور مجھے کوئی چیلنج نہ کریں تو میں جو بردی کرتا رہا ہوں یہی کچھ ہو رہا ہے بلوچستان میں ہم ان کو کوئی چیلنج کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور فوج جو ہے وہ لڑتی ہے قومیں اس کے پیشے کھڑی ہوتی ہیں اور قوم جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہماری پارلیمنٹ میں بلوچ محروم ہے وہ خود کہتا ہے میں محرومی پہ نہیں لڑ رہا ہوں وہ خود کہتا ہے میں بلوچ ایڈنٹی پہ لڑ رہا ہوں ہم نے جن نیریٹیف جنریٹ کیا ہوا ہے کیونکہ وہ محرومی پہ لڑ رہا ہے وہ محرومی بھی نہیں لڑ رہا ہے بہت شکریہ سابق وزیر داخلہ اور سینیٹر سیفراز بکٹی ہمارے ساتھ موجود تھے حبیب صاحب سیفراز بکٹی صاحب نے جن معاملات کی نشان دہی کی ان کے تناظر میں اب آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجوہات ہیں جس کی بنا پر دہشتگردی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے وہ کون سے عوامل ہیں جس نئی لہر کو تقویت پہنچا رہے ہیں دیکھئے دو ہزار چودہ میں چودہ کے آخر میں جب ای پی ایس جیسا اندہوناک واقعہ ہوا تھا عمر عباب اس وقت ایک اس کے فوری بعد پہ فوری بعد ایک آل پارٹیز کانفرس ہوئی تھی جس میں نیشنل ایکشن پلین بھی بنا تھا لیکن بلوچ جو سیپریٹسٹ ہے یا بلوچ کے نام پر جو دہشتگردی ہو رہی ہے اس کو ہم ناراض قرار دیتے ہوئے اس کے ساتھ صلح صفائی کریں گے اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ سریاست لڑ نہیں سکتی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت ایک خاص پولیٹیکل ماحول تھا وہ یہ تھا کہ ڈاکٹر مالک کی حکومت تھی اور ڈاکٹر مالک ایک بلوچ نیشنلسٹ پری ہیں اور ایک بلوچستان میں ان کا بڑا احترام ہے ان کا خیال تھا کہ وہ ان سے بات کر سکتے ہیں وہ جتنا عرصہ حکومت میں رہے وہ بات نہیں کر سکے اس کے بعد نواب سناؤلہ زہری کی حکومت آگی وہ بھی بات نہیں کر سکے بلکہ ٹو این ایکسٹینٹ بلوچستان کے اندر ایسے کچھ بلوچ رہنما موجود ہیں جو ہے تو مین سٹریم میں آپ کو نظر آتے لیکن دراصل وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ریلیونس بنی رہے حکومت کے اندر وہ بلیک میل کرتے رہے ریاستی داروں کو اور وہ بلوستہ وہ سپورٹ کرتے ہیں ان لوگوں کی جو ملک سے باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف زہریلا پروپیکنڈا بھی کرتے ہیں اور پاکستان کے اندر پاکستان کی افواج پہ حملے بھی کرتے ہیں تو لہٰذا ان لوگوں کو ایڈینٹی فائی کرنے کی ضرورت ہے یہ جو صلح صفائی کے پیغامات ہیں یہ دراصل الٹیمیٹلی دہشت گردوں کو مضبوط کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کانفیڈنس بیلڈنگ کے لیے کہیں چیک پوسٹ ختم کر دیتے ہیں اچھا جب چیک پوسٹ ختم ہوتی ہے وہ ری گروپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب وہ ری گروپ ہوتے ہیں تو پھر اس طرح کیٹ جیسا اندوناک واقعہ جو ہے وہ پیش آ جاتا ہے وہ میرے ہی بچے تھے وہ میرے ہی چھوٹے بھائی ہیں وہ پاکستان کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے دہشت گردوں نے تو لہٰذا ہمیں اپنی ریاستی پالیسی بلکل واضح کرنی چاہیے کہ ہر کوئی بھی وہ شخص جو ہاتھ میں بندوق لے کے کوئی پولٹیکل مطالبہ کرے گا ہم اس کی بات نہیں سنیں گے حبیب صاحب مجھے ساتھ صاحب کے پاس بھی جانے ہیں مختصن بتا دیجئے گا کیا یہ تاثر درست ہے کہا جارہ ایسے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت جب سے آئی ہے اگست کے بعد سے پاکستان میں یہ واقعات بڑھ ہیں کیا ان واقعات کا وہاں سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے دیکھئے تعلق افغانستان ابھی اس طرح کی ذمہ دارانہ ریاست نہیں بنی کہ وہ اپنی سرزمین پہ موجود لوگوں کو کنٹرول کر سکے تو لہٰذا یہ ڈانڈے وہاں پہ ملتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی تو اپنی چیزیں مضبوط کرنی چاہیے ساتھ صاحب اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ حالیہ واقعات کیا یہ ثابت نہیں کرتے کہ جو پولیسی ٹی ٹی پی کے ساتھ کل ادم ٹی ٹی پی کے ساتھ اپنائی گئی ہے حکومت کی جانب سے وہ غلط تھی کیا حکومت نے کہیں کوئی کمزوری دکھائی جس کے بعد یہ واقعات بڑھے دیکھئے سب سے پہلے تو ہر واقعہ کسی ایک شخص کی بھی جان ہو اور خاص طور پر ہماری سیکیورٹی فورسز کے اندر جتنی شہادتیں پچھلے بیس سال میں ہوئیں اور بھلوچستان کے اندر جتنی سیبلینز کی ہزارہ کی سیکیورٹی فورسز کی شہادتیں ہوئیں ان میں سے مطلب ہر ایک کو ہر ایک کی جان جو ہے وہ پاکستان کی وہ پاکستان کے لیے ایک ایسا بوجہ عوام کے لیے ایسا بوجہ ہے جو ہم اٹھا نہیں سکتے ہمارے کندے اس وزن سے جھک چکے ہیں لیکن میں حبیب صاحب کی بات سے جہاں پہ کچھ اگری کرتا ہوں تھوڑا سا میرا ان سے اختلاف ہے اور وہ دو تین باتوں پہ ہے کسی وجہ سے آپ اس بات سے اگری کر لیں یا ڈس اگری کر لیں آپ کا میرا اختلاف ہو سکتا ہے بہت سے لوگ کا اختلاف ہے لیکن کسی وجہ سے عمران خان صاحب کی دو ہزار ایک کے بعد سے آج تک ایک سمپل پالیسی رہی ہے یا ایک کنسسٹنٹ پالیسی رہی ہے کہ اس خطے میں دہشتگردی اور جنگ کا خاتمہ بندوق سے نہیں ہوگا بلکہ مذاکرات سے ہوگا جب پاکستان نے وارن ٹیرر کو جوائن کیا دو ہزار ایک میں اس وقت سے لے کے مختلف پلٹیکل پارٹیز کبھی سپورٹ کرتی رہیں کبھی اپوز کرتی رہیں لیکن عمران خان صاحب جب وہ گورنمنٹ میں نہیں بھی تھے تو ان کی کنسسٹنٹ پالیسی رہی کہ ہم نیگوشیٹڈ پلٹیکل سلوشن چاہتے ہیں پاکستان کے اندر کے مسکریئنٹس کے ساتھ بھی اور پاکستان کے باہر کے مسکریئنٹس کے ساتھ بھی اس کا ملٹری سلوشن نہیں ہے اور یہ وہ بات اپنے انٹیویوز کے اندر ریسنٹلی بھی کہتے رہیں تو عمران خان صاحب کی اس پالیسی سے ڈس اگریمنٹ ہو سکتا ہے لیکن بظاہرین لگتا یہ ہے کہ گورنمنٹ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ اپنی تمام ایفرٹس کو جس حد تک ہو سکے نیگوشیٹڈ پلٹیکل سیٹلمنٹ کرنا چاہتی ہے ملٹری سیٹلمنٹ نہیں کرنا چاہتی ملٹری آکشن نہیں کرنا چاہتی اب اگر اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں پاکستان میں اس بیلٹ میں یہ جو وزیرستان وغیرہ والی بیلٹ ہے اور آگے نیچے بلوچستان والی بیلٹ ہے اس میں دو قسم کے ٹیررسٹ ایلمنٹس ہمیں پرائیماریلی نظر آئیں کچھ وہ جو کہ پاکستان سے جن کا تعلق نہیں وہ ملک سے باہر رہتے ہیں مورڈر سے دوسری پار رہتے ہیں یا ہمارے ملک میں کسی وقت آ کے گھس گئے پاکستانی نیچنلز نہیں ہیں اور وہ یہاں پہ دہشت گردی کے ایوینٹس کر رہے ہیں اور کچھ ہمارے اپنے لوگ جو کہ اوور ٹائم یا ڈاکٹرنیٹ ہو گئے یا کسی بھی وجہ سے انہوں نے جاہریت کی طرف یا انہوں نے ایکسٹریمیزم کی طرف بندوقیں ٹھاننی ریاست کا کام ہے ریاست ہر دنیا کی ریاست کا کام ہے کہ وہ اپنے سٹیزن سے بات کرنے کی کم از کم کوشش کرے وہ لوگ جو باہر سے آئے ہیں ان کے ساتھ تو کوئی نیگوسیشن نہیں ہو سکتی جو باہر سے اٹیک کر رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی نیگوسیشن نہیں ہو سکتی لیکن اگر کوئی دو چار دس پرسنٹ اس طرح کے لوگ ہیں جو پاکستان کے اپنے شہری ہیں اور ان کی ایک دو ڈیمانڈز مان لی جائیں تو وہ مینسٹریم میں آ جائیں گے تو ریاست کو کوئی بات ایکسپلور کرنی چاہیے لیکن جہاں پہ پتا چلے کہ وہ ریٹ آف دسٹیٹ چیلنج کر رہے ہیں تو ہمارے آئین کے اندر ٹو ففٹی سیکس آن ورڈز لکھا ہے کہ کوئی سی شخص کا وائلنس نہیں کریٹ کر سکے گا صرف وائلنس اور بندوق اٹھانے کا حق صرف اور صرف صرف ریاست کے پاس ہے پاکستان کے اندر جو حملہ ہوا کیج ایران بارڈر کے ساتھ علاقہ ہے پاکستان کا وہاں پر سیکیورٹی چیک پوسٹ پہ حملہ ہوا ٹوئنٹی ففٹ جینری کی رات کو جس میں ابھی تک جو اطلاعات آئی ہیں آفیشلی کہ تین اس میں سے ٹین لوگوں کی جانے گئی ہیں دس لوگوں کی جانے جو ہے وہ گئی ہیں فورسز کے اور کچھ لوگ زخمی ہیں اس کے حوالے سے کوئی خبر نہیں ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک جو اٹیکرز تھے اس میں سے ایک مارا گیا اور تین کو زندہ پکڑا گیا خیر اسی حوالے سے بھی بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو لہر ایک چل رہی ہے ایک ویو آئی ہے پاکستان میں نہیں مختلف علاقوں میں بہت زیادہ حملے ہو رہے ہیں وہ خیبر پختنپاہ ہو بلوچستان ہو اسلام آباد ہو یا لاہور یا کوئی اور شہر ہو کیا وجوہات ہیں اس کی اور شیخ رشید صاحب اس کی بھی رہے ہیں کی مطلب صرف جو ہیں وہ باتیں چل رہی ہیں ان کی طرف سے ان ساری چیزوں کی ڈیٹیل میں بات کریں گے لیکن اس میں جانے سے پہلے آپ سے کہوں گا جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں بات ہم کرنے بلوچستان کی اور بلوچستان میں ہونے والے حملے کی بلوچستان میں حملے بہت ہمیں ہیں وہ ارمارا کا اٹیک ہو جس میں ہمارے بارہ لوگوں کی جانے گئی تھی بس میں سے ان کو اتارا گیا تھا لیکن یہ والا اٹیک جو کیچ میں ہوا ہے یہ بیسکلی چیک پوسٹ جو بنی ہوئی ہیں وہاں پر جو لوگ ڈیپلائے تھے ان کے اوپر حملہ ہوا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ دونوں طرف سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا لیکن افسوس اس چیز پہ ہوتا ہے کہ دس لوگوں کی جانے جانا ایک بہت بڑی بات ہے اور بڑا میں کہوں گا کہ پاکستان کے لیے ایک بڑا باری دن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ بلوچستان کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کے دوسرے علاقوں میں اب حالات بہتر ہیں اور جو حملہ کرنے والے لوگ تھے جو دشتگرد ہیں ان کی کمر توڑ دی گئی ہے اب سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح کی کمر توڑی گئی ہے ان کی کی اتنا بڑا اٹیک وہ پہلے پلان کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ حملہ کرتے ہیں اور اتنی بڑی کیجولٹیز دس لوگوں کی کیجولٹیز جو ہیں وہ پاکستان فورسسکو پاکستان آرمی کو ہو رہی ہے اور مطلب کتنے لوگ زخمی ہیں وہ ایک الک کہانی ہے کیونکہ صرف یہ دس لوگ نہیں تھے جو اطلاعات آئی تھی اس میں یہ بھی تھا کہ کچھ لوگوں کو پاکستان آرمی کے کچھ لوگوں کو وہ لوگ زندہ پکڑ کے بھی لے کے گئے I don't know that کیونکہ انگراؤنڈ سیچویشن اور ہوتی ہے دور پار کے علاقے ہوتے ہیں کوئی ویڈیو نظر ہمیں نہیں آئی کیونکہ اس طرح کے جو وکسر وہ لوگ اٹیک کرتے ہیں بلوچستان کا میں نے زیادہ تردے کا وہ باقاعدہ پہلے تو ویڈیوز جو ہے وہ بناتے تھے ساتھ ساتھ حملے کے لیکن شاید یہ اور طرح کا اٹیک تھا اس کی ویڈیو ابھی تک میری نظر سے نہیں گزری خیر اگر ہم اس حملے کو ایک طرف رکھ لیں ویسے تو ایک طرف نہیں رکھ سکتے دس لوگوں کی جانے گئی لیکن اور پھر دوسری طرف ہماری حکومت کا رویہ ہم دیکھ لیں تو بڑا فرق ہے اس کے اندر ابھی تک کوئی کلیریٹی نہیں ہے شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ تقریباً ہمارے مذاکرات ختم ہو چکے ہیں آئی ڈونٹ نو دیٹ کہ تقریباً کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں مطلب میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارے پاکستان کے اپوننٹس ہیں وہ بالکل کلیر ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے لیکن جو ہماری حکومت کے لوگ ہیں وہ شاید ابھی بھی کچھ عجیب قسم کی مخمصے کا شکار ہیں اور ان کو مجھے نہیں پتا کہ کیا وجوہات ہیں کیا ایسی مجبوریاں ہیں ان کی کہ جس کی وجہ سے وہ مطلب ان کا مائنڈ کلیر نہیں ہے خدا جانے مجھے اس چیز کا نہیں پتا کہ شیخ رشید صاحب ہو عمران خان صاحب ہو یا باقی لوگ ہو کیا وجہ ہے کہ اس میں کلیریٹی نہیں ہے پھر ایک چیز اور آتی ہے کہ مطلب ایک بڑا مضبوط نیٹورک ہے مطلب انٹرنلی سیکیورٹی کے مختلف ادارے ہیں جو انٹیلیجنس کا کام کرتے ہیں آخر مجھے اس پہ بھی مطلب سوال اٹھتا ہے کہ بھئی وہ کیا کر رہے ہیں صرف یہ کہنا کیا کافی ہوگا کہ یہ سارے حالات کے پیچھے جو ہے رو کڑی ہے یا انڈیس کا نام لیا جائے یا کسی اور کا نام لیا جائے کیا یہ نام لے کر آپ کی ذمہداری آپ کی ریسپونسیبیلیٹی کیا ختم ہو جاتی ہے میرا نہیں خیال کہ اس کی ذمہداری آپ کے اس بیان سے ختم ہو جائے گی کہ آپ کسی اور کو مورد الزام تہرا دیں گے اور وہ بے شک میں کہتا ہوں وہ ملووث ہو یا نہ ہو لیکن ملیجن سسٹم ہو آپ اگر کام کریں آپ کے ادارے کتنے فنکشنل ہیں یہ ہو یہ آپ کا کام بے شک میں کہتا ہوں کہ کسی نے بھی کیا کسی نے بھی سپورٹ کیا ایران نے سپورٹ کیا ہندوستان نے سپورٹ کیا کسی بھی کنٹری نے کیا ہمارے اپنے جو ادارے موجود ہیں ان کی کیا رسپونسی بیلیٹیز ہیں ان کا کیا پورا دن یہی کام لگا رہے گا کہ دوسرے کے کاموں میں ٹھانگے اڑانا یہ صرف کام رہ گیا ان کا یا پھر یہ کہنا کہ شیخ رشید صاحب ٹی وی شوز میں بیٹھ کر جوک سناتے رہیں کہ امران یہ ہے تو امران وہ ہے مطلب اس کے ساتھ ساتھ جی بس کوئی نہیں ہے سب کچھ ٹھیک ہے اور جی اگلی باری بھی اس کی صرف اس کام کے لیے رکھا گیا ہے یہ رسپونسی بیلیٹی اس آدمی کی جو انٹیرین منسٹر کہلاتا ہے مجھے نہیں سمجھ لیکن خیر جو میں آپ کو بتا رہا ٹی ٹی اگر کلیریٹی نہیں ہے تو ہماری حکومت اور ہماری حکومت اداروں کے مائنڈ کی کلیریٹی نہیں ہے وہ لوگ مطلب مجھے نہیں پتا کہ کس کنفیوجن کا وہ لوگ شکار ہیں کس طرح کے حملے ہو رہے ہیں اور صرف یہ ایک حملہ نہیں ہے یہاں پہ اکٹے دس لوگ کی جان گئی لیکن اسی دن خیبر پختنخواہ کے دو علاقوں میں پولیو ٹیم کے اوپر حملے ہوئے جس میں سے چار پولس والے جو خیبر پختنخواہ پولس کے لوگ ہیں ان کی جانی گئی اور صرف یہ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ بھی چھوٹے چھوٹے جو حملے ہیں وہ تسلسل کے ساتھ ہو پچھلے ایک مہینہ ہو گیا کہ یہ ایک پیس پکڑی ہوئی ہے اور سب سے مطلب حیران کن اور افسوسناک بات میں یہ کہوں گا وہ یہ ہے کہ ابھی تک کوئی ایسی کاروائی نہیں نظر آئی ہمیں کوئی ایسی پکڑائی ہمیں نظر نہیں آئی وہ اسلام آباد کے اندر حملہ ہو وہ لاہور ہمارے دس لوگوں کی جانے گئی اور ان کا صرف ایک آدمی مطلب یار ایک پروفیشنل آرمی کے خلاف وہ لوگ لڑنا مجھے پتا کہ ان کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے وہ بھی پراپر ٹرینڈ لوگ ہیں بڈ تینگ اس کہ یار ایک فوجی اور ایک عام سیویلین میں فرق ہوتا لیکن اس کے باوجود یہ والی چیز اور کیج کا علاقہ اگر ہم پچھلے ایک سال اٹھا لیں ٹوینٹی ٹوینٹی ون کا اگر ہم جائز آ لیں تو کیج سب سے زیادہ موسٹ ایفیکٹڈ ایریا ہے بلوچستان کا اس کے باوجود کیا کوئی اخدامات لیے گئے ہماری آئیس آئی بڑی ایجنسی ہے وہ کیا کر رہی ہے آئی بی کیا کر رہی ہے پھر ہمارے اور جو لوکل پولیسنگ سسٹم ہیں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں اس سب پہ سوالیاں نشان ہے اور کچھ دن پہلے سنیٹر مشتاق صاحب نے یہ جب ہم لوگ کی ایک لہر دوڑی ہے پوری ملک میں تو انہوں نے کچھ سوالات کیے شیخ رشید صاحب سے کی بھئی آپ کا سیکیورٹی پلان کیا ہے آپ نے اسلامباد کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے آپ نے پشاور کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے کیا پلان ہے پھر انہوں نے پوچھا کہ ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے ان کا کیا کردار ہے کیا رول ہے اس وقت ایسی پوزیشن پہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کام نہیں کر رہے ہیں ایک چیز تو ہے کہ اتنے بڑے اٹیکس ہوئے کیا اس کیا کوئی بتایا گیا تھا کہ آپ کے اوپر اس طرح کا حملہ ہو سکتا ہے یا پھر جو بلوچستان فومیشن انہوں نے پاس آن کرنی ہوتی ہے تو ابھی تک کوئی ایسی خبر نہیں ہے کیا نہیں کی ہوگی یقینا اگر کی ہوتی تو شاید کچھ نہ کیا جاتا پھر اس کے بعد افغانستان کے حوالے سے بات تو بڑی کی جاتی ہے کہ بڑی پاکستان کی پرو حکومت آئی ہے وہاں پہ طالبان کی جو میں اس سے بلکل متفق نہیں ہوں میں بلکل اگری نہیں ہوں اس بات سے لیکن یہ ہمارے جو سرکار میں لوگ بیٹھے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ ہماری سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی کہہ دیا کیا کہنے اور کرنے میں فرق ہے جو کہہ دیا وہی کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے ٹی ٹی پی ان کا ایک حصہ تا اور ان کا ایک حصہ ہے اور میرا خیال میں اس سے وہ انکار بھی نہیں کر رہے پھر مختلف چیزیں ہوتی ہے کیا پارلیمنٹ کو انبورڈ لیا جاتا ہے دیشتگردی دو ٹائپس کی دیشتگردی ہو رہی ایک ہوری ایتنک اور ایک ہوری ریلیجس دونوں زوروں پہ ہیں لیکن کیا اس کے لئے کیا پلاننگ ہو رہی ہے پھر بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہے اتنا عرصہ ہو گیا شاید پندرہ بیس یا پچیس سال بیسے تو اگر پرانا حساب کتاب نکالا جائے جب نائنٹین فیفٹی فور میں آپریشن کیا گیا تھا یا پھر اس کے بعد آپریشن دویے سیونٹیز میں بھی ہوئے تو اگر اس حساب سے کر لیا جائے تو شاید پھر 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 ساٹھ سال بنتے ہے لیکن اگر پچھلے بیس یا بائیس سالوں کا بھی دیکھ جائے تو کیا ہوا ہے ان اتنے عرصے میں کیا ہماری اچیومنٹ سے کیا ہم نے مطلب صفایہ کیا ان لوگوں کا جو یہ سارے اٹیکس پلین کرتے اور سیکسیسفول کر جاتے ہیں شاید ہی کوئی ان کا حملہ جو ہے وہ کوئی ناکام ہوا تو لمحہ فکریہ ہے بجائے اس کے کہ ہم ہمارے منسٹرز ہوں یا باقی ہمارے اداروں کے لوگ یہ کہنا کہ ہم نے ان کی کمر توڑ دی میں اس سے ڈسیگری ہوں اس بات سے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب بھی انہوں نے اٹیک کیا اسلام آباد میں کیا لاہور میں کیا باقی جگہ پہ کیا وہ ناکام نہیں ہو گئے تو کمر توڑنا تو کہتے ہیں کہ ان کے حملے ناکام ہوتے یا پھر وہ اتنے کمزور ہوتے کہ وہ دس دس لوگوں کو اکٹا نہ مار سکتے ہو ہاں کوئی چوٹا موٹا اککہ دو کا واقعات بلکل ہو سکتے ہیں اس میں بلکل میں کہتا ہوں جتنی مرضی آپ کی سکیورٹی ٹائٹن کرنے لیکن اس طرح کی چیزیں کہیں نہ کہیں سے ہو جاتی ہے لیکن اتنے بڑے حملے ہونا یہ میرے خیال میں خاموشی ہے اس کے اوپر خاموشی شاید اسی لیے ہے کہ میں پھر یہی کہوں گا کہ ہمارے کوئی بیچارے عام لوگ ہوں گے جو دس لوگوں کی جانے گئی ہوں گی اگر بڑے بھی جاتے ہیں وہ بھی ہمارے فورسز کا حصہ بڑت تینجز کہ عام آدمی زیادہ متاثر ہو رہا ہے وہ سیویلین میں ہو یا پھر فورسز میں ہو دونوں صورتوں میں نقصان عام آدمی کا عام فیملیز کا ہوتا خیر سنت مشتاق صاحب نے بھی بڑے سوالات کی ہم بھی سوالات پوچھتے ہیں لیکن ایک تو جواب نہیں ہوتا ہے چلو جواب اگر نہیں ہے لیکن اگر آپ کو آن گراؤنڈ پریکٹیکل چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں تو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ حالات بہتر ہو لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ ٹونٹی ٹونٹی ٹو جب سے شروع ہوا ہے پہلا مہینہ ابھی اس کا ختم نہیں ہوا لیکن حالات کافیت تک بگڑے ہیں سمجھ نہیں آرہی کہ کیا اقدامات کر رہی ہے حکومت یقیناً ہمارے سیکیورٹی کے ادارے بھی کر رہے ہوں گے لیکن کیا سستی ہوئی ان سے وہ مطلب ریلیکس ہوگے کہ نہیں ہم نے ان کو کر دیا یا یہ ریلیکسیشن تھی کہ افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت آئی ہے جن کے ساتھ ہمارے پرانے تعلقات ہیں تو شاید اب یہ چیزیں نہیں ہو سکتی لیکن وہ بلکل ٹوٹلی وہ ہماری جو سوچ تھی ہمارا جو خیال تھا وہ بلکل لے کے آنگا جیل جائے گا لیکن یہ والے ایشیوز بھی اور بلوچستان کی انسرجنسی نظر آ رہا ہے کہ دوبارہ سر اٹھا رہی ہے اس کے ساتھ خیبر پختنفاہ کا پرانا فاتح جہاں پہ ایک ڈیڑھ دو سال سے حالات مطلب کافی بہتر ہوئے تھے میں یہ کہوں گا کافی فرق پڑھاتا بلکہ چار پانچ سالوں سے لیکن وہاں پر بھی اب دوبارہ سے وہ چیز شروع ہوئی ہے اور مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک حملہ ہوا تو اس میں دس دنوں کا گیپ آ گیا پندرہ دنوں کا گیپ آ گیا نہیں on daily basis یہ چیزیں ہو رہی ہیں اسی طرح ایک تو یہ بڑا اٹیک کیچ والا ہوا لیکن بلوچستان کے باقی علاقوں میں بھی عواران ہو یا باقی علاقے ہو وہاں پر یا خوزدار ہو یا گوادر ہو یا پھر طربت ہو وہاں پر چھوٹے اٹیکس بھی ہو رہے ہیں جو سم ٹائم ریپورٹ بھی نہیں ہوتے لیکن ہو رہے ہوتے ہیں تو اگر ان سب کو شامل کیا جائے تو پھر حالات جو تصویر نظر آ رہی ہے وہ کچھ اچھی نہیں ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب اس کے لیے کونسا آپریشن کیا جائے گا عذر بھی کیا گیا اور پتہ نہیں اور بھی بہت سارے آپریشن کیے گئے اور بہت دعوے بھی کیے گئے لیکن دوبارہ سے ان لوگوں کا انٹر ہو جانا میرے خیال میں خطرناک اور افسوسناک دونوں ہے دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر اخدامات کے کیا کیا جاتے ہیں اور کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے اور اس بات سے ہم کب نکلیں گے کہ یار کسی اور کا کندہ اس چیز کے لیے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار نہ کرے لیکن بے وقوف ہوں گے ہم پاکستانی لیکن ایسے بھی نہیں ہیں کہ بلکل ہی روٹی کو چوچو کہتے ہیں